اسلام علیکم خواتین و حضرات فوٹبولپاکستان ڈاٹ کام ایف پی ڈی سی کی طرف سے میں ہوں علیہ حسن آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان فوٹبول کے مایا ناس فول بیک وابدہ کے ساتھ پیمیر لیگ چیمپئن اور سیف گیمز کے ٹو ٹائم گول میڈلسٹ محمد نوید اکرم فرام ملتان پاکستان نوید اسلام علیکم گزشتہ اید مبارک آپ کو امید ہے آپ سب کرونا وائرس کے اس دور کے اندر آپ نے اپنے آپ کو محفوظ اور صحت مند رکھا ہوگا والیکم اسلام علی بھائی میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ کو بھی گزشتہ اید مبارک جی بلکل کرونا سے سیف ہیں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو سیف رکھے اور جی گھر پر ہیں بلکل اور تمام لوگوں کو میری ریکویسٹ بھی ہے سوشل ڈسٹنس رکھیں اور جو گورنمنٹ بتاتی ہے اس کی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں خود بھی محفوظ رہے اپنے فیملی میمبرز کو بھی محفوظ رکھیں اسے بلکل جناب یہ بڑا کٹھن مرلہ ہے ہم سب کے لئے امید ہے اللہ ہم سب کو اس وبا سے جلد جلد باہر نکالنے کی طفیقہ تا فرمائے گا اور ہمیں کامیابی ہوگی تو چونکہ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے عالم فوٹبال میں کافی ڈسرپشن آئے بھی ہے خاص طور پر پاکستان بھی ایسا ملک جہاں اس چیز سے یہ چیز ہم سفر ساتھ کریں پاکستان کی فوٹبال جو ہے تو ہم نے کہا کہ اب ہم ڈسائیڈ کرتے ہیں پی ڈی سی کے ہم تمام کرنٹ ان سابق پلیئرز کے ساتھ ہم چھوٹے چھوٹے ویڈیو انٹریویوز کریں تو چونکہ میرا اور آپ کا دونوں کا ملتان شہر سے تعلق ہے اور ہماری پرانی ایک واقفیت ہے اور ہم نے بھی آپ کو دیکھا تھا جب آپ کا کریئر پرواز پہ تھا دوہزار کی دہائی کے اندر تو میں نے کہا کہ ہمارے جو نئے فینز ہیں ان کے سامنے جو آپ کا کریئر تھا اس کی ہم ڈسکرپشن ہم ساتھ ساتھ کر سکیں تاکہ لوگ بھی پتا چل سکے کہ جس دور میں ہم نے فوٹبال پاکستان کی دیکھنی شٹارٹ کی تھی وہ کیا طریق وہ اس کے کیا صورتحال تھی اور اب آگے کیا ہو سکتا اس لحاظ سے تو نویت جب پاکستان کے بارے میں پاکستانی فوٹبال کے بارے میں لوگ جب بات چیت کرتے ہیں تو ہمیشہ لیاری ہو گیا کراچی کے جو علاقہ ہے بلوتستانی کئی شہر ہو گئے چمن کوئٹہ نشکی گوادر وغیرہ چترال ہو گیا کے پی کے میں یا سدن کے پی کے کی جو ڈسٹرکٹس ہو گئے گلگٹ بلوتستان ہو گیا فیصلہ بار ڈیویجن کے گاؤں دہات ہو گئے ملتان کا کبھی ذکر پاکستانی فوٹبال کے لحاظ سے اتنا نہیں آتا اور آپ کا تعلق ملتان سے ہے تو آپ کا فوٹبال کا کریئر کا آغاز کیسے ہوا تھا آہ جی علی بھائی میں تھوڑا سا اس میں آپ کو تھوڑا سا درست کروں گا کیونکہ جو ایٹیز ہے اور نائنٹیز کا دور ہے وہ ملتان کی فوٹبال کا بہت اچھا دور رہا ہے اس میں بہت سے انٹرنیشنل پلیئرز آئے ہیں ہمارے ملتان سے بہت بڑے نام ہیں اس میں شرافت صاحب ہیں رانہ باکر صاحب ہیں اور بہت سے نام ہے جس طرح آری محمود بھی ایک سٹار رہا ہے ادھر سے ملتان میں ایک بہت بڑا نام ہے وہ بھی ٹاپ سکورر رہے ہیں اور بھی بڑے نام ہے اس طرح جو ملتان سے آئے ہیں اور باقی یہ ہے کہ میرا سٹار جیسے دوسرے پلیئرز بھی بچپن سے کھیلتے تھے میں بھی ایسے بچپن میں کھیلتا تھا کزنز وغیرہ کے ساتھ مل کر اور پھر اس کے بعد میں نے کلب جوائن کیا کلب کے بعد میں نے انٹر سکول میں بھی کھیلا فوٹبال اس کے بعد انٹر کالجیٹ کھیلا انٹر بورڈ کھیلا پھر انڈر سکشن پنجاب کھیلا تو اس طرح مطلب میں بچپن سے کھیل رہا ہوں فوٹبال تو زبردست ہو گیا تو آپ کے کریئر کی مشہوری بات یہ تھی کہ آپ تھے واپڈ اور پاکستان کے رائٹ فول بیک یہ فول بیک کی پوزیشن آپ نے کیسے اپنائی تھی فوٹبال کے اندر اور سب سے ایک بات میں پہلے جیسے آپ نے سوال پوچھا تھا میرے آنے کا تو جیسے ملتان میں ایک بہت بڑا ٹورنائمنٹ ہوتا ہے پاکستان کے نام سے پہلے کیدی آزم ٹروفی کے نام سے ہوتا تھا اور بعد میں ابھی وہ کچھ عرصے سے ملک سلاودین ڈوگر صاحب کے نام اس میں پورے پاکستان کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بنگلہ جیسے چائنہ سے کوریا سے ایران سے ادھر سے بھی ٹی میں آکے کھیلتی رہی ہیں اس کیدی آزم ٹروفی ٹورنائمنٹ میں تو ایک بہت بڑا ٹورنائمنٹ وہ ادھر ہوتا تھا اور اسی سے ہم لوگوں نے دیکھنا سکارڈ کیا بچپن سے تو اس سے شوق بھی زیادہ بڑا ہم لوگوں کو کھیلنے کا اور آپ نے پوچھا کہ ڈیفینس بے رائٹ فول بیک کھیلنے کا تو پہلے میں جو تھا فارورڈ کی پوزیشن پہ میں کھیلتا تھا تو اس میں پھر جیسے میں نے انٹر بورڈ تک جو اپنا جو کیریئر تھا جو پنجاب کا تھا اس میں میں فارورڈ پوزیشن پہ کھیلتا تھا اس کے بعد جان لیٹن صاحب آئے تھے نیشنل ٹیم کے کوچ تو ان کے پاس کچھ ٹائم تھا تو اس میں انہوں نے پورے پنجاب سے پچاس لڑکوں کی سیلیکشن کی اور اس کے بعد ایک مہینے کا وہ کیمپ لگا ہے تو ادھر سے مجھے کھیلنا میں نے سٹارڈ کیا ڈیفینس پہ سینٹر ڈیفینڈر اور رائٹ فول بیک تو ادھر سے مین جو میرا سٹارڈ تھا ادھر سے مجھے بیس مجھے ملا ادھر سے بیسک چیزیں بھی مجھے سیکھنے کی ملی ادھر سے تو وہاں سے میرا سٹارڈ ہوا رائٹ فول بیک کھیلنے کا تو ڈومیسٹک سطح پہ آپ نے اپنا نام کمایا تھا وابڈا کی ٹیم کے ساتھ اور وابڈا کے آپ امیڈیٹلی کافی شروع دن سے جب آپ کا کریر سٹارٹ ہوا تھا تو آپ جلدہ جلدہ آپ نے اپنی رائٹ فول بیک کی پوزشن اپنائی تھی تو چونکہ بہت سارے ہمارے فینس کو وابڈا کا سیلیکشن کریٹیریا نہیں کیا تو کیا آپ نے میرے خیال سے میپ کو کے لیے اپنی کھیلنہ پہلے سٹارٹ کیا تھا پھر آپ وابڈا کی مین ٹیم میں آپ پروموٹ ہوئے تھے جی بالکل ایسی ہے پہلے میں جب میں انڈر سکشن کھیلا تھا اور جان لیٹرن صاحب کے کیم میں تھا اس کے بعد جب میں تو مجھے ریلوے نے ایک چیلنج شب کھیلایا تھا اپنی طرف سے ایز ای گیسٹ پلیئر تو ادھر سے پھر وہ ٹرائز ہو رہے تھے ملتان وابڈا کے تو وہ ملتان وابڈا کا میں نے ٹرائز دیئے تھے ادھر میری سیلیکشن ہوئی تھی پر یہ کہ ملتان وابڈا کی بھی ایک بڑی اچھی مطلب میری یادگار سٹوری ہے کیونکہ ملتان وابڈا میں بہت بڑے سٹارٹ تھے جس ٹیم ہم لوگ بچپن میں انہیں دیکھا کرتے تھے کیونکہ وہ میرا تعلق ملتان سے ہے تو ملتان میں میں انہیں دیکھا کرتا تھا تو بچپن سے میں انہیں دیکھ رہا تھا تو وہ بہت بڑے سٹار تھے ملتان کے سب اس میں ایک جو ٹیم تھی اس میں سارے پلیئرز میں ملتان کے تھے پر کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اتنی بڑی ٹیم کا حصہ بن جاؤں گا ملتان کا تو یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی تھی میں اس ٹیم کا حصہ بنا جس کو میں بچپن میں دیکھا کرتا تھا کھیلتے ہوئے زبردست اور پھر دو ہزار چار کی جو سیف گیمز ہوئی تھی اسلام آباد کے اندر اس میں آپ اس ٹیم کا حصہ بھی تھے جو کہ پاکستان نے تیرہ سال کی ویٹ کے بعد سیف گیمز میں فوٹبال اور گولڈ مرڈل حاصل کیا جس میں انہوں نے فائنل میں انڈیا کو ایک سپر سہر آیا جس میں عبدالعزیز نے جو کہ اس دور میں سندھ گورنمنٹ پریس کے پلیئر تھے بابن نیشنل بینک اور پاکستان کے پلیئر بنے انہوں نے وننگ گول سکور کیا تھا تو کیسا لگا تھا کیونکہ اس دور کے اندر پاکستان کی جو ٹیم تھی اس میں تاریخ لطفی صاحب مین کوچ تھے لیکن ساتھ ساتھ میں وانگ جاؤ ہے جو چائنیز گیسٹ کوچ آئے ہوئے تھے پہلے پاکستان آرمی کو اس سے کھا رہے تھے پھر انہوں نے ساتھ پاکستان نیشنل ٹیم کے ساتھ بھی تھوڑا سا سپنٹ کیا تھا کیا پرپریشن تھی اس سیف گیمز کے لیے اور کیسا محسوس ہوا تھا جب آپ نے وہ سونے کا تمگا پہنا تھا فائنل جیتنے کے بعد جی بالکل میں اس سے پہلے آپ کو میں بتاؤں گا پہلے میں ملتان وابڈا میں میری سیلیکشن ہوئی اس کے بعد میں نے جب ٹرائز دیے لاہور میں منٹو پارک میں ٹرائز دینے کے لیے گیا تو وہ میرے لئے ساتھ بڑی ٹیش ڈی بھی ایک ہوئی کیونکہ جب میں مہار لاہور ٹرائز دینے کے لیے گیا پاکستان سیف گیمز کے لیے تو ادھر پتا چلا صرف ڈپارٹمنٹ کے پلیئر جو انہوں نے لاسٹ چیمپنشپ سے سیلیکشن کی تھی وہی صرف آ کے فائنل ٹرائز دے سکتے ہیں تو میں ادھر گیا تو میں اس ٹرائز میں پاکستان وابڈا میں نہیں کھیل رہا تھا میں تو میں اوپن ٹرائز کے لیے گیا تھا پر وہ یونس چنگیزی صاحب تھے ادھر کے جو مین سیلیکٹر تھے اس ٹرائم تو انہیں میں نے ریکویسٹ کی کہ سر میں اتنی دور سی آیا ہوں پر میرا نام نہیں ہے ان پلیئرز میں جو آپ لوگوں نے کال کی ہوئی ہے تو میں ٹرائز دینا چاہتا ہوں تو انہوں نے ایکسپٹ کی میری ریکویسٹ تو انہوں نے مجھے لاسٹ بیج میں دس سے پندرہ منٹ انہوں نے مجھے صرف کھلایا اور میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور میرے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں اس مین ٹرائز میں میں نے پارٹی سپیٹ کی اور میری سیلیکشن ہوئی کچھ میرے خیال سے ساٹھ لڑکوں میں اس فرس ٹائم انہوں نے سیلیکشن کی پھر اس کے ساتھ وہ سلسلہ چلتا رہا تارک لچی صاحب تھے اور ان کے ساتھ مسٹر وانگ جو چائنہ کے کوشتے وہ تھے بڑا ٹف ہمارا کیمپ تھا چار مہینے کا سٹار میں دو مہینے ہم لوگ انہیں لاہور میں ادھر سے گزارے اس کے بعد ہمارا اسلامباد شیفٹ ہو گیا کیمپ ادھر سے پھر ہم لوگ تھائی لینڈ چلے گئے ایک فرینڈلی میچز کے لیے اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے آ کے اپنا فس میچ سیف کیم کا افغانستان کے اقلاف پشاور میں کھیلا اور آپ یقین کریں وہ ہم لوگوں کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم لوگ افغانستان میں کھیل رہے فل ٹیک سیڈیم تھا اور وہ میرے خیال سے پاکستان سے زیادہ افغانی اس میں وہ آئے ہوئے تھے میلک دیکھنے کے لیے زبرز اچھی بات ہے نا بکاوز تھوڑی بہت آپ کو بھی ایک تجربہ ہو گیا ہے کہ لوگ اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے کہاں کہاں سے نہیں آتے چونکہ اسلام آباد رال پنڈی سائیڈ پہ بڑی سٹرونگ آفغان کمیونٹی بھی ہے چاہے وہ ریفیجیز ہیں چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہو وہ تو فوٹبال کو وہ کافی حد تک پسند کرتے ہیں تو جو فائنل کے اندر جب آپ نے گولڈ میڈل جیتا تھا اور آپ نے پھر دوہزار چھے کی جو سیف کیمز کے اندر پاکستان نے اپنا گولڈ میڈل ریٹین کیا تھا سر لنکا کے اندر شاید یہ جو تو گولڈ میڈل کی جو وٹریز تھی پاکستانی فوٹبال کے لیے یہ ان کی کیا حیثیت ان کی کیا کیا کہتے ہیں امپورٹنس تھی آپ کے کریئر کے لیے اور آپ کی پلیئرز کی کریئر کے لیے جب انہوں نے یہ دو مرتبہ دوہزار چار اور دوہزار چھے کی سیف گیمز گولڈ میڈل جیتے تھے جی یہ بہت زیادہ ہم لوگوں کے لیے یادگار لحمات تھے دونوں سپیشلی جو دوہزار چار میں ہم لوگوں نے جیتا اس سے پہلے میں آپ کو فائنل سے پہلے سری لنکا سے جو ہم لوگوں کا سمی فینل ہوگا تھا اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ نائنٹی ون میں جب پاکستان لاس ٹائم گولڈ میڈل جیتا تھا اس کے بعد سری لنکا سے جب ہم لوگوں کا دوزار چار میں سمی فینل ہو رہا تھا تو اس میں لازٹ 3 سے چار منڈ وہ رہتے تھے ایٹی سکس ایٹی سیون میں مجھ سے ان گول ہو گیا اور میں بڑا پریشر میں آ گیا اور میں بڑا ہی زیادہ پریشان تھا کہ بس اب خیر نہیں ہے میری کہ مجھے کوچھ چیز وغیرہ اور میرے بس سب کچھ ہوگا پر میچ کے جیسے یہ نائنٹی منٹ کا ہاف میچ ڈراؤ ہو گیا ون ون سے تو میں اس کے بعد باہر آئے تو تاریخ رکسی صاحب نے میسٹر وانگ نے کوئی مجھ سے ایسی بات نہیں کی جس سے مزید مجھ پر پریش رہا تو انہوں نے مجھے ریلیکس کر آیا اور کہتے کہ کوئی بات نہیں ہو گیا گیم کا حصہ ہے پر اللہ کا شکر وہ مطلب ایکسرا ٹائم میں میچ ڈراؤ رہا اور پلنٹی ککس پہ ہم لوگوں نے جیتا سری لنکا کو پھر اس کے بعد انڈیا کے ساتھ میچ ہوا اور انڈیا سے وہ ایک آپ کو پتہ ہے جیسا انڈیا اور پاکستان کا جو میچز ہوتے ہیں اس میں کیسا ایک پاور ہوتی ہے اس میں جیسا کراؤڈ بھی فل پیک سٹیڈیم تھا اسلام آباد کا جنہ سٹیڈیم اور رات کی روشنی میں وہ میچ ہوا ہے اور وہ دیکھا دنیا نے لائف دیکھا اور سٹیڈیم میں آکے لوگوں نے دیکھا تو بڑا ہی مزہ آیا وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے شکر سے ہم لوگ وہ میچ چیتے ونزیرو سے عزیز نے گول گیا بڑا چاہا فنیش کیا بال اور پھر اس کے بعد جیسے ایک نئی فٹ بول آگئی پاکستان میں ان لوگوں نے بڑا اپیشیڈ کیا ہمیں پاکستانیوں نے سب نے اور ہمارے ملتان سے جو ہماری اسوسیشن کے لوگ تھے ہمیں جعوید قریشی صاحب وغیرہ انہوں نے بڑا اچھا استقبال کیا ہم لوگوں کا ہمیں بڑا آنر کیا اس میں اور مطلب ایک چینج ہو گیا فٹ بول پاکستان کا شاید ہم لوگ اس عرصے میں رکے ہوئے تھے اس میڈل کا ویڈ کر رہے تھے یہ میڈل ہمیں ملا اور اللہ تعالیٰ نے عزت دی پاکستان کو اور نیا ایک سٹارٹ ہو گیا پھر اس کے بعد جیسے دوزار چھے میں سلمان احمد شریدہ کی کوچنگ میں ہم لوگوں نے وہ سری لنکا میں جا کے گولڈ میڈل حاصل کیا وہ بھی ایک بڑا ڈیفرنٹ ہم لوگوں کے لئے تھا کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی پاکستان نائنٹی ون میں پہلا گولڈ سری لنکا میں ہی جیتا تھا تو وہ تاریخ ہم لوگوں نے دوبارہ دھرائی اور ہم لوگوں نے وہ میڈل جیتا اور اس میں دو مرتبہ ہم لوگوں نے سری لنکا کو سری لنکا کے ہوم میں ہم لوگوں نے پہلا اوپننگ میچ بھی اور فائنل میچ میں بھی اس کو جیت کر گولڈ میڈل حاصل کیا ہمیں سلمان احمد شریدہ جو کہ بہرین کے سابق کلیر اور کوش تھے ان کا دوہزار پانچ چھے کے اندر جو کوچنگ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ جو کوچنگ کریئر تھا وہ ابھی بھی لوگ جن کا دعالق پاکستانی فوٹبال سے منسلے کے ابھی بھی ان کو سنیرے حروف میں یاد کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ پاکستان ٹیم کی ٹیکٹکس اور پلیر سیلیکشنز کو تھوڑا موڈنائز کر کے تھوڑا سا ایک اٹیکنگ مائنڈڈ ساتھ میں ہو آپ نے پاکستان کی ٹیم کے ساتھ دوہزار پانچ کا سیف چیمپینشپ جو کہ کراچی میں ہوسٹ ہوا تھا اس میں بھی کھیلا تھا جس میں ہم بدقسمتی سے سیمی فائنل میں ہم ناک آؤٹ ہو گئے تھے اور آپ نے پھر دوہزار چھے کے جو اے ایف سی ایشن کب کالیفائیرز تھے دوہزار ساتھ والے جو کہ دوہزار چھے میں ہو رہے تھے اس میں آپ نے ایک بڑا خوبصورت گول سکور کیا تھا اس کالیفیکیشن کے آخری میچ میں یو اے کے خلاف اور آپ نے اسسٹ بھی کیا تھا تنویر رحمت کا جو سیکنڈ گول تھا پاکستان کا حالکہ پاکستان آخر میں تھری ٹو سے ہار گیا تھا یو اے میں میچ ہو رہا تھا اور پھر آپ نے دوہزار چھے کی ایشن گیمز میں جپان کی ٹیم کے خلاف آپ نے ایک بڑا خوبصورت گول پیش کیا تھا سکور کیا تھا تو شریدہ صاحب کے دور کی جو فٹبال تھی جو ٹیم کی ایک ایک ٹریننگ تھی وہ باقی کوچش کے نسبت کیسے ڈیفرنٹ تھی جس کی وجہ سے آپ کو یہ مواقع بھی مفرام ہوئے گول سکور کرنے کے بھی اور تھوڑا سی دوری سی ڈیفرنٹ ٹیمز کو تھوڑا مقابلہ سخت کرنے کے لئے ان کے لئے سب سے پہلے اس کا میں بتاؤں گا سرمانہ میں شریدہ کا کہ اس کا سب سے زیادہ ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہوتا تھا ان کے دور میں ہمیں باہر کے میچز بہت زیادہ مل گئے انٹرنیشنل میچز پریکٹیس میچز جیسے ہم لوگوں کا ادھر سیلیکشن کرتے تھے وہ تئیس یا پچیس پلیئرز کو ادھر سے لے جاتے تھے بہرین میں دوبئی میں جارڈن میں ادھر جا کے کیمپ لگاتے تھے ادھر کمپیٹیشن سے پہلے جو ہمیں فرینڈلی میچز مل جاتے ہیں ان کا ہمیں کمپیٹیشن کے میچز میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا تھا تو اس سے ہم لوگوں کو اٹیکنگ فٹبال کھیلنے کا بھی بہت زیادہ موقع ملا گرہ اس پہ بال پوزیشن ہم لوگوں کے پاس بڑی اچھی ہوتی تھی اور مطلب ہم لوگوں نے ہر بڑی ٹیم پہ بھی ان کے اس ٹائم میں ہم نے گول کیا جیسے دوبئی پہ جاپان پہ اور دوسری سارک ممالک کی ٹیموں پہ جو ہم سے اچھی تھی انڈیا وغیرہ مالدی وغیرہ ان لوگوں پہ ان ٹیموں پہ بھی ہم لوگوں نے گول کیا تو ان کی جو سٹیج دی تھی وہ بڑی ہم لوگوں کو ریلیکس کرتی تھی اور بڑا مطلب کانفیڈنس ہم لوگوں کو آتا تھا ان سے کھیلنے کا زیادہ جیسے بڑی ٹیموں کے خلاف ان لوگ فائی فور ون کی پوزیشن سے کھیلتے تو اس میں ہمیں اٹیک کرنے کا بہت زیادہ موقع ملتا تھا اور پھر سب سے بڑی بات ان لوگ سلمانہ میں شریدہ نے جو ٹیم تھی وہ بڑی کمبائن کر لی تھی وہ ایک پلیئرز کو زیادہ سے زیادہ موقع ملتا تھا ان کے ٹائم میں ورنہ دوسرے کوچیز میں یا دوسرے اس میں یہ کہ جو ابھی ٹیم آئی ہے اس میں پلیئرز چینج ہو جاتے تھے ایک ٹور پہ کچھ پلیئرز ہوتے تھے اگلے پلیئرز پہ اس میں ٹور پہ چینج ہو جاتے انہوں نے موقع دیا سلمانہ میں شریدہ نے پلیئرز کو اور کمبائن کیا پلیئرز ٹیم کو اور پورے پاکستان سے انہوں نے سیلیکشن کی جو انہوں نے اچھا لگا وہ ٹیم کو ایک لے کے چلے وہ مسلسل اپنے پورے دو سال کے کیریئن میں اور جو گول آپ نے جیسے بتایا دوئی کے خلاف وہ بڑا اچھا یادگار گول ہے میرا اور اس پہ بڑا آپ لوگوں کا بھی بڑا ہے کہ فٹبال اور پاکستان ڈاٹ کام پہ بڑا ہائی لائٹ کیا ان لوگوں نے اور جو سب کو دیکھنے کا موقع ملا پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر اور وہ بلکہ احران بھی ہوتے تھے جو لوگ دیکھتے تھے یار پاکستان کی نیشنل ٹیم ہے اور وہ دوئی جیسے ایک مضبور ٹیم پہ گول کر رہی اور اٹیکنگ فٹبال کیل رہی ہے تو اسی طرح اس کے خلاف بھی ہم لوگوں نے بڑا اٹیکنگ فٹبال تو مجھے ابھی تک وہ گول یاد پڑتا ہے کیونکہ اس دور کے ابھی بھی خیر دیکھا جائے پاکستانی فٹبال کے لحاظ سے جو کورج ہوتی ہے ٹی وی اور میڈیا کے اوپر وہ کافی محدود رہتی ہے تو ہم نے انٹرنیٹ پہ جا کے کیونکہ میں اس وقت یوکے میں مقیم تھا پڑھائی کے عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم سب نے کسی طریقے سے کٹ جوڑ کر کے کوئی نہ کوئی ہم نے انٹرنیٹ کی آن لائن سٹریم نکالی تھی کہ یہ آخری میچ ہے کالیفیکیشن کا پاکستان نے کالیفائی تو نہیں کرنا بکاوز اس ٹیم میں یو اے ای بہرین اور باقی ادھر ٹیمز بھی تھی جو بڑی سٹرانگ تھی وہ فیورٹس تھے ہم تو کہہتے ہیں یا چلو ایک آت پوائنٹ اگر مل جائے یا سکور کر لے تو ایک اچھے موقع ملتا ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ میڈ فیلڈ کے اندر آپ ایک بال انٹرسپٹ کرتے ہیں رائٹ رائٹ فلانک پہ رائٹ فول بیک کی پوزیشن سے آپ پھر میڈ فیلڈ کے اندر ایک ڈیاغنل رن مارکتے ہیں سینٹر میں اور پھر آپ محمد عیسیٰ کو ایک کے ساتھ ون ٹو پاس کھیلتے ہیں عیسیٰ بال ہولڈ کرتا ہے کچھ سیکنڈ کے لیے پھر وہ ایک تھرو پاس آپ کو دیتا ہے بال ہلکا سا ٹھپا کھاتی ہے بگوز ای تنگ تھوڑی سی انیون پیچ تھی اور آپ اپنے لیفٹ فوٹ سے کیونکہ کا گول تھا آئی تنگ امران نیازی ایک شوٹ کارنر آپ سے کھیلتا ہے اور آپ اس کو کراس دیتے ہیں جو کہ پھر پاکستان کے ڈیفینڈر اور فورمار Bhabuda ڈیفینڈر تنویر احمد ہیڈ کر کے پاکستان کو سیکنڈ گول کرتے ہیں اس وقت ون نل آپ نے کیا تھا پھر یو ے نے دو گول سکور کیے پھر پاکستان نے ٹو ڈو کر دیا اور آخر میں یو ے نے تھری ٹو کر کے ماچ جیت لیا تھا پھر ایشن گیمز کے اندر محمد رسول جپان کی جو ٹیم تھی they were two nil up at half time اس ٹیم کے اندر ہونڈا جیسے بھی مایا ناس پلیئر تھے جو کہ باب میں جنہوں نے جپان کے لیے بڑا کارکردگی دکھائیو بڑی زبادست ٹیم تھی وہ تو فیورٹس تھے اس ٹیم ایشن گیمز کے ٹائٹل کے لیے they went two nil up پھر پاکستان پولڈ ون بیک جب محمد رسول نے ایک بڑی چلاکی کے ساتھ ایک فری کک سکور کی تھی around the ground اس کو 2-1 کر دیا 3-1 کر دیا ہاں سوری جپان کی ٹیم نے 3-0 up there at half time رسول 3-1 کرتا ہے with the free kick پھر آپ نے تھوڑی اٹیکنگ پاکستان کی ٹیم کرتی ہے شریدہ کے کہنے پہ رسول پاس کرتا ہے ایسا کو بال ایسا آپ کے right flank پر diagonal run دیکھتا ہے کہ آپ نے ایک run مارا ہے around the flank because آپ کو space ملی تھی ایسا آپ کو lob pass کرتا ہے وہ آپ بڑی مہارت کے ساتھ ہمیں first touch پر کنٹرول کرتے ہیں ball ہلکا ساگے جاتی ہے اور اس کو آپ دھاڑ در کے مارتے ہیں اور وہ far post پہ hit ہو کے اندر goal جاتی ہے I don't think میں نے اب تک زندگی میں کوئی اتنا خوبصورت goal پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تو وہ جو goals آپ نے score کیے تھے دو مشہور UAE کے خلاف 2007 کے AFC 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 Cup qualifies میں پھر 2006 کی ایشن گیمز میں جبان اخلاف کیا آپ کو محسوس ہوا تھا کہ بھئی یہ اب ہونا ہے مجھ سے وہ جیسے سب سے پہلے جیسے شریدہ کے ٹائم میں ہم لوگ کھیل رہے تھے تو سب سے پہلے ان کا یہی کام تھا جو defenders ہیں سب سے جو پہلا کام ہے وہ انہوں نے defense پہ defense کو مضبوط کرنا ہے اور اس کے بعد جیسے وہ formation سے کھیلتے تھے 5-4-1 کے سے تو اس میں جو full back سے میں رائٹ پہ اور لیفٹ پہ عباس کھیلتے تھے یا عمران کھیلتے تھے آرمی والے تو ہم لوگوں کو بہت زیادہ attack کرنے کا موقع ملتا تھا کیونکہ ہم لوگ midfield بھی بن جاتے تھے اور ادھر سے forward بھی بن جاتے تھے ونگر کے ایزے ونگر بھی کھیلتے تھے ہم لوگ اسی position پہ تو وہی ایسے intercept کیا میں نے بال UAE کے خلاف اور وہ عیسیٰ کو دیا عیسیٰ نے UAE کے کوچ کی تو جب جس سے ہم لوگ ادھر کھیلنے کے لیے گئے تھے تو اس سے پہلے ادھر کراچی میں ہم لوگ فور ون سے اسے ہم لوگ لوس کیا تھا ہم نے میچ اس کا ہمارے ہوم کا میچ تھا تو جب ہم ادھر گئے تو پریس کانفرنس میں کوچ نے UAE کوچ نے کہا تھا کہ پاکستان ایسا کیک ہے اس کو کوئی بزرگ بغیر دانتوں والا بھی اس کو کھا سکتا ہے پر ہم لوگ ثابت نہیں ہوئے ایسا کیک کہ وہ لوگ ہمیں آسانی سے کھاتے ہیں ہم لوگ ایسا کیک ثابت ہوئے کہ ان کے شاید دانت کو تھوڑا تھا پرابلم ہوا ہمیں کھانے کے لیے بلکل بلکل ایسا ہی پھر وہ دوسرا گول ہم لوگوں نے عمران نیازی اور میں نے بڑا اچھا سیٹ پیس کے ذریعے وہ کراس کیا اور ہمارے تنویر کپٹن جو تھے وابڈا کے اور نیشنل بھی کپٹن رہے ہیں انہوں نے بڑا اچھا ہیڈ سے بال فنش کی اور وہ ٹو ٹو ڈرا ہوا پھر لاسٹ میں بیڈ لکھ ہم لوگوں کا کہ ہم لوگ وہ ثری ٹو سے ڈاؤن کر گئے پر یہ کہ بڑا اچھا اورال میچ بڑا اچھا رہا وہ جو لوگ دیکھ نہیں رہے تھے کہ اس طرح کلوز میچ ہوگا وہ بڑا اچھا رزلٹ رہا ہے انڈ میں اور پھر وہ جاپان کے خلاف بھی ایسے ہی جاپان کے خلاف ایسے ہی کہ شریدہ اس سے پہلے بھی ایسے بہرین کوچ وہ اس کی خلاف کھیل چکا تھا میچ جاپان کے خلاف تو اس کی تیاری اچھی تھی ہم نے جو اسلامباد میں جب ہمارا کیمپ لگا اس سے پہلے ہمیں میچز بھی اچھے مل گئے تھے ایشن کوالیفائن راؤن کے اور دوسرے سیف گیمز کے میچز ہمیں مل گئے تھے تو ہماری تیاری اچھی تھی ہم نے میچز بھی دیکھے تھے جاپان کے اس کے سٹرونگ پوائنٹ اور اس کے ویک پوائنٹ ہم لوگوں نے نوٹ کیے ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے سٹارٹ تو اپنا ڈیفنس سے کیا پر بیڈ لگ ہم لوگ فسٹ آب میں تری زیرو تھے پر یہ کہ سیکنڈ آب میں جیسے آپ نے بتایا رسول نے بڑے چی فریق لگائی اور ہمیں گول مل گیا پھر اس کے بعد ایٹی یا ایٹی ون منٹ میں مجھے بڑا اچھا بال ایسا نے لانگ بال پھینکا اور میں جیسے پوزیشنل پر گیپ بنا میں آیا اور وہ میں نے کیک کی آؤٹ فٹ سے وہ پول اس کو بار کو لگ کے گول بار کو لگ کے اور وہ گول ہوا پھر تری ٹو ہو گیا آپ یقین کریں آپ نے بھی دیکھا وہ میچ کے لاس ٹائم میں جیپان ڈیفنس بھی تھی اور پاکستان اس پر اٹیک کر رہا تھا بس وہ بیل لگ رہی کہ ہمیں تیسرا گول نہیں ملا ورنہ ہم لوگ ہمارا تھا کہ ہم لوگ اس کو ڈرا کھیلیں گے ایسے ایسے مواقع ساتھ ملتے ہیں اور پھر شریدہ دوہزار چھے کی ایشن گیمز کی بات کانٹریکٹ ایکسپائر ہو گئے تو وہ واپس بہرین چلے گئے ہم تو چاہ رہے تھے اس میں شریدہ کے ساتھ شملان کا بھی بہت بڑا رول تھا کیونکہ وہ ایک خود بھی ڈیفینڈر تھا نیشنل بہرین ٹیم کا اور اس نے بڑا اچھا بوسٹ دیا پاکستانی ڈیفینڈرز کو اور جس نے بہت یاری کر رہی اس کا بھی بڑا اہم رول تھا ڈیفینس میں کام کرنے کا شریدہ کے ساتھ شملان کا کیونکہ شملان ان کے اسسسٹنٹ کوچ و ٹرینر تھے ساتھ میں نیشنل ٹیم کے اس ساتھ میں تو ہاں ان کا بھی بڑا ایک واضح کردار آتا اس دور کے اندر پھر شریدہ کے جانے کے بعد پھر برشید صاحب کے انڈر اولمپک کالفائرز کی ٹیم چلتی ہے جو اس سے سنگاپور کو راتے ہیں ای ٹھنک آپ اس کیا اولمپک کالفائرز کی ٹیم میں آپ حصہ تھے جس میں جب سنگاپور کو ٹو لگز میں مہرائے تھا نہیں میری ایج نہیں تھی اس میں انڈر ٹونٹیون تھا میں اب آف تھا انڈر ٹونٹیون پھر دوہزار آٹھ کا ہوتا ہے سیف کپ جو کہ سلنکا اور مالدیو ہورس کرتے ہیں اس میں پاکستان کے کوچ تھے اختر مویددین اس میں ہمیں بدقسمتی سے بڑی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہم we went out in the group stage without winning a single point because ہمیں مالدیو نے بڑی بری طرح پہلے میچ میں with strong home support کے ساتھ مالدیو نے ہرایا تھا جس میں آپ سے بدقسمتی سے کون گول سکور ہو گیا تھا پھر انڈیا سے ہمارا میچ کافی کانٹے دار مقابلہ تھا but انڈیا won the match as well اور پھر نپال کے ساتھ جو آخری کی میچ تھا اس میں بھی مایوس کن پرفارمنس تھی تو کیا ہوا تھا کہ دوہزار آٹھ کا جو سیف کپ تھا اس میں پاکستان کو مایوسی کے ساتھ واپس آنا پڑا تھا بلکل اس سے پہلے میں آپ کو ذکر کروں گا ورلڈ کپ کوالیفائن رونگ دوہزار ساتھ میں وہ بھی اختر مہیودین صاحب کوش تھے اور اس سے پہلے بھی تاریخ لطفی صاحب اور اختر صاحب انڈیا سریز ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا دوہزار پانچ میں وہ بھی جی وہ بھی ایک بہت بڑا ایونٹ تھا جو پاکستان نے انڈیا پاکستان سریز جو پاکستان میں ہوئی تھی اس میں پاکستان نے ون کیا تھری میچز میں ایک ڈراؤ ہوا ایک لوس کیا جو تیسرے میچ ون کیا لاہور میں تھری زیرو ایوریج کی صاحب سے پاکستان نے وہ سریز ون کی وہ بھی ایک بہت بڑا ایک پاکستان کے لیے ایک آنر تھا کہ انڈیا کی سریز ہوئی میرے خلال سے میرا جانتہ خیال شاہد فرسٹ ٹائم ہوئی تھی سریز پاکستان کی دوزار پانچ میں تو وہ لوگوں نے بڑا اپیشیڈ کی اور بڑا اچھا کراؤڈ اس میں پاکستان میں آیا لاہور میں پشاور میں کوئٹا میں تو ایک بڑا اچھا بوسٹ ملا وہ بھی پاکستان کی فتوال کو پھر اس کے بعد جو ورلڈ کپ کوالیفائی راؤنڈ ہوا وہ ایشین چیمپین سے ہم لوگوں کا عراق کے ساتھ ہوا لاہور میں تو بڑی مایوس کارکردگی رہی ہم لوگوں کیونکہ فرسٹ وہ میچ تھا ہم لوگ سمحل نہیں پائے اس میں پر یہ کہ جو سیکنڈ میچ ہم لوگوں نے شام میں جا کے سیریا میں کھیلا اس کے اگینسٹ وہ ہم لوگوں کا ڈرار رہا وہ بہت بڑی اچھیومیٹ تھی ایک پاکستانٹی کی کیونکہ ایشین چیمپین کے ساتھ کھیلنا اس میں یونس محمود میرے خیال سے ان کے کیپٹن تھے وہ ایک بہت بڑا نام تھا عراق کا اور باقی بہت جاسین شاید یا اس طرح کوئی ایک فل بیک تھے ایک بہت بڑے نام محمود اس طرح جتنے بھی بہت سارے ان کے نام تھے عراق کی نشات اکرم جی جی بالکل بالکل اور بھی بڑے نام تھے جو پھر شام میں سب پلیئرز آگئے لاہور میں شاید وہ پلیئرز کچھ نہیں تھے ٹیم کے ساتھ وہ ایک بڑا اچھا رہا پاکستان کا میچ اس میں میں حصہ تھا ٹیم کا وہ ہم لوگوں نے ڈراغ کلا زیرو زیرو اور اس کے بعد جیسے آپ نے بتایا وہ صاف کپ کا جو مالدیب میں ہوا اس میں تھوڑا سا ہم لوگوں کا سٹار میچ ٹورنمنٹ سٹارڈ ہونے سے پہلے ہی بیڑ لگ رہی ایک تو ہمارے کچھ پلیئرز انفیٹ تھے اسام ہومت جیسے ہمارے کیپٹن تھے وہ ٹیم کے ساتھ نہیں جا سکے جعفر خان تھے وہ پاکستان میں نہیں تھے وہ اپنی آرمی کے ساتھ اس پہ گئے ہوئے تھے باہر اور زیشان یون پیس کیپنگ مشن میں یون پیس کیپنگ مشن میں گئے ہوئے تھے اور جیسے زیشان رحمان نے ہمیں جوائن کیا مالدی میں پر وہ کھیل نہیں سکے جیسے ہی ادھر آئے مالدی میں تو ان کو پرابلم ہوا وہ مطلب بیماری کی وجہ سے پائیٹسپینڈگ ہیں تو ملہبس اس لیے ہم لوگو اور تھوڑا سا کیمپ بھی ہم لوگو بڑا شارٹ کیمپ تھا اس میں اور لڑکے بھی تھوڑے سے چینج تھے تو اس لیے وہ مایوس کردگی رہی ہم لوگوں کی اس میں بالکل اور پھر دوہزار نو کی جو سیب گیمز تھی اس میں بھی میرے خیال سے آپ حصے تھے وہ ای ٹھنک جو جارج کارٹن کے اندر ہوئی تھی وہ بھی پاکستان کی بڑی اچھی سٹرونگ ٹین جس میں ایک بڑا اچھا یونیک نکس تھا ڈومیسٹک پلیئرز کا اور جو پاکستان نجات جو بھار کے پلیئرز تھے لیکن اس کے اندر ہماری بھی قسمت بیڈ نکلی اور پہلا میچ ہم نے سر لنکا کے خلاف ہمیں ایک مایوس کن شکست ہوئی دوسرا میچ جو کہ ہوسٹ بنگلہ دیشے خلاف تھا وہ زیرو زیرو ڈراؤ تھا جس کے اندر پاکستان کا ایک گول ریفری نے رول آؤٹ کر دیا تھا سفی اللہ نے گول کیا تھا لیکن ریفری نے کہہ دیا کہ فاول تھا گول کیپر کی اوپر بنگلہ دیش کے اور پھر جو تیسرا میچ تھا اس میں ہم نے بھٹان کو تو ہڑا دیا لیکن 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 گول ڈیفرنس کی وجہ سے ہم اگلے پاکستان نجات پلیس تھے آدنان احمد آتف بشیر عمجد اقبال شبیر خان وہ بھی تھے لیکن جو فنشنگ ٹچ تھا کیونکہ پاکستان کی فوٹبول کا سب سے ایک مسئلہ آپ بھی اور میں بھی اگری کریں گے اور آر ایف بھی جب بھی میں ان سے انٹریو وہ بھی اگری کریں گے کہ ہماری سٹرائیکنگ فنشنگ بڑی مایوسکن ہوتی ہے تو جی بلکل میں آپ کی اس بات سے اگری کروں گا فنشنگ ہمارا پوائنٹ جو ہے بہت زیادہ ویک ہے یہ جو ایک ہے ہمارا جو حصہ ہے ٹیم کا یہ واقعی اس میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں کام ہو بھی رہا ہے انشاءاللہ تالہ آنے والے وقت میں امید ہے کہ فنشنگ پہ ہم لوگ انشاءاللہ اچھا کام کریں گے پر یہ کہ اس سے پہلے میں آپ کو اس ٹیم کا میں حصہ نہیں تھا میں اس سے پہلے والی ٹیم کا اس میں میں انجر تھا اس سے پہلے جو اے ایف سی کپ ہوا تھا کوالیفائنگ راؤنڈ ہوا تھا سری لنکا میں اس میں میں حصہ تھا اس میں ہم لوگ گول ایفریج پہ گول ڈیفرنس کی میں سے ہم لوگ نے کوالیفائنگ کیا تھا اے ایف سی چیلنج کا جی سری لنکا اس میں ہوا تھا اس میں اس ٹیم کا میں حصہ تھا اس میں ہم لوگوں کے ساتھ بیڈ لگ رہی ہم لوگ ٹو ون سے جیت گئی تھے لاسٹ میچ سری لنکا سے اس کے ہوم میں پر وہ بیڈ لگ رہی تو لاسٹ ٹائم میں وہ ہم سے گول ہمیں ڈرا کیا انہوں نے ٹو ٹو ڈرا اور جو گول ڈیفرنس کی وقت ہم لوگ کوالیفائی نہیں کہ سکے فائنل ڈاؤن میں پھر آپ کا پاکستان کا جو نیشنل ٹیم کا جو کریئر تھا وہ دوہزار آٹھ نو کے بعد پھر آہستہ آہستہ وائن ڈاؤن ہو جاتا ہے آپ اس وقت آئی تھنگ پچیس چھبیس ستائیس سال کے تھے لیکن پھر آپ آہستہ آہستہ آپ کو پاکستان ٹیم میں مواقع نہیں ملے وہ کیا ہوا تھا کن وجوہات کی بنا پر آپ پھر پاکستان ٹیم کا انس دوہزار دس کی جو دہائی تھی دوہزار نو کے بعد آپ پھر حصانی بن سکے پاکستان کی ٹیم کا کیا وجوہات تھی آہ اس میں مجھے اپنا انجنی کا بڑا زیادہ سامنا کرنا پڑا ہے کہ مجھے مطلب دو میرے رائٹ اور لیفٹ دونوں نی کی مجھے پرابلم ہو گیا اور جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایسی فیسولٹیز نہیں ہیں میڈیکل طور پر سپورٹس انجری کی پیسے تو ماشاءاللہ بہت اچھا سسٹم ہمارا پر یہ کہ جو سپورٹس انجری ہے وہ ایک الگ ہے باقی انجریز کی نسبت تو اس کو میں اپنا نہیں کر سکا کیری آن جس کی وجہ سے میں ٹیم کا حصہ نہیں بن سکا اور میں اس کے بعد اپنا میں نے ساری توجہ اپنی اپنے دیپارڈ کی طرف دیپارڈ میں اپنے وابڈا کی طرف اپنا وہ کیا اور میں ادھر زیادہ مطلب میں نے اپنے توجہ کی کہ میں چلیں ادھر نہیں حصہ بن سکتا تو اپنا ادھر اپنا میں فوکس جاری رکھوں اور وہ میں انشاءاللہ میں نے بڑے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس میں بڑا ہم لوگوں نے اپنا اچیومنٹ حاصل کی اور ایک وابڈا کو وکری سٹینڈ پر ہم لوگوں پوری ٹیم کی اسے محنت سے ہم لوگوں نے اس پہ اپنا سٹینڈ کیا وکری پر تو پھر اسی بیسس پہ پھر میں وابڈا سے سوال پوچھتا ہوں جو پاکستان پریمیر لیگ کا دوہزار سات آٹھ کا سیزن تھا وابڈا نے چھبیس میچ کھیلے تھے سولہ ونز تھیں اور دس ڈراؤ تھے وہ پورا سیزن وابڈا پریمیر لیگ میں ان بیٹن گئی اور سیزن کے آخری دن میں وابڈا نے آرمی کو ٹو ون سے ہرا کر پریمیر لیگ اپنے نام کر دی تھی آپ اس ٹیم کا ایسا تھے جس میں عارف محمود تو تھے ہی تھے ساتھ میں مڈ فیلڈ مزروفکار لی شاہ و محمود علی ہزارہ تھے اور سبسٹیوٹ بینچ پہ کافی سینئر پلئر خدا بکش بھی تھے ڈیفنس میں آپ تھے تنویر احمد بھی تھے اور محمد شاہد گول کی پر تھے عبدالعزیز گول کی پر تھے ان میں سے تو اس ٹیم اور خالد بٹ اس ٹیم کے کوچ تھے اس ٹیم کی ان بیٹن رن کا کیا راست تھا اور کیا آپ کی پریپیریشن تھی جس کی وجہ سے آپ نے کیونکہ اس دور میں وابڈا اور آرمی کا بڑا سخت مقابلہ ہوتا تھا پرائیمیر لیگ جیتنے کے لیے آرمی نے بھی کچھ لیگ جیتی تھی وابڈا پھر جیتی تھی جواب کی کاروائی میں کی آر ایل ہمیشہ کی طرح نمبر تھری پہ آیا کرتی تھی کیونکہ اس وقت وہ آہستہ اپنے آپ کو ڈیویلپ کر دے تھے اس ان بیٹن سیزن کا کیا راست تھا بٹس آپ کے اندر اور آپ کی پلیرز آپ کی سکوڈ کے اندر کی آپ نے یہ پوری کی پوری سیزن آپ ان بیٹن گئے سب سے بڑے بالکل آپ نے کہا وہ ان بیٹن اور بڑا ہمارے لیے بڑی خوشی کی علامات تھے کہ ان بیٹن ہونا کیونکہ لیگ میچز میں کچھ ایسے میچز ہو جاتے ہیں انسان جو جہاں ڈاؤن کر جاتا ہے پر ان بیٹن ہونا اس سے پہلے نہیں تھے پھر ہمارے بعد کی آر ایل نے بھی یہ ایک لیگ میں کیا کیا ان بیٹن رہے پر اس کا جو سب سے بڑا یہ تھا کہ اس کا کمبینیشن ہمارا بڑا اچھا تھا کمبینیشن اور کمپیٹیشن تھا اس کا جو مین مقصد جو مین آپ کہہ سکتے ہیں نا کمبینیشن بڑا اچھا تھا اور کمپیٹیشن بہت زیادہ تھا جو فرسٹ الیون کھیر رہی تھی اسی طرح کے بینچ بھی ہمارا بڑا سٹرونگ تھا یا کبھی ہمیں کوئی انجری کا پرابلم ہوتا تھا یا کوئی کارڈز ایسے ہو جاتے تھے کہ میس ہو جاتا تھا نیکس میچ میں تو جو ہمارا نیا پلیئر آتا تھا بینچ سے تو وہ بھی اسی کی نیمو بدل ہوتا تھا تو جو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کمپیٹیشن اور کمبینیشن کا جو ہمارا وہ تھا وہ بہت زبردست تھا اس میں جو ہم لوگوں کو لے کے چلے اس میں ہمارے اکثر پلیئرز اس ٹیم نیشنل ٹیم میں بھی کھیرے تھے ادھر سے بھی بڑی سپورٹ ملتی تھی ہم لوگوں کو ایک فٹنس لیول پلیئرز کا بڑا اچھا تھا ہمارا اور جو ایک فیملی محول تھا دوستوں والا جیسے گھر کی بات ہے جیسے سینئر جونئرز کا اور جو جیسے آپ نے نام لیا خدا بخش زلفکار عارف محمود زاکیر تنویر احمد محمد شاہید یہ بہت بڑے نام تھے تو یہ اپنے جونئرز کو جو لے کے ساتھ چلتے تھے ہم لوگ اس ٹیم تنویر وغیرہ کے خدا بخش کے ان لوگوں کے جونئرز سے ان لوگوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا اور بڑا ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلے پریشن میچز میں کیسے کھیلنا ہے یہ ہم لوگوں کو انہوں نے بتایا کیسے لے کے چلنا ہے ایک دوسرے کو مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایسا کمبینیشن آپ کا ہوگا نا تو کوئی چیز بھی حاصل کرنا مشکل نہیں ہے اور پھر آپ نے وابڈا کے لیے اے ایف سی پریزیڈنس کپ میں بھی آپ نے کافی عرصہ کھیلا بھی تھا جو بھی پاکستان پریمیر لیگ کی اس وقت چیمپئن تھے اس دور میں جو تھرڈ لیول کا اے ایف سی کپ کمپٹیشن تھا وہ اے ایف سی پریزیڈنس کپ تھا آج کل تو صرف اے ایف سی چیمپئنز لیگ اور اے ایف سی کپ ہے پرانا اے ایف سی پریزیڈنس کپ کے اندر پاکستان پریمیر لیگ کی وینرز آگے کھیلا کرتے تھے تو دوہزار نو کا جو اے ایف سی پریزیڈنس کپ تھا اس میں وابڈا سمی فائنل تک پہنچ گئی تھی اور آپ بڑا واضح کردار تھا کہ چونکہ آپ ایک بڑے سخت گروپ کے اندر تھے آپ نے ایک بڑا ایمپورٹنٹ گول سکور کیا تھا گروپ سٹیج کے اندر اگینسٹ تائیوان پاور کمپنی جو کہ چینیز ٹائپے کی ٹیم تھی جس کی وجہ سے پاکستان 3-1 جیتا تھا لیکن وہ گول اس لئے ضروری تھا کیونکہ آپ کے گول کی وجہ سے پاکستان وابڈا فینشڈ in the best runner up position among the 3 گروپ جتنے بھی تھے پھر وابڈا کو موقع ملا کے سمی فائنلز میں جائیں اس گول کی کیا اہمیت تھی اور کیا آپ محسوس کرتے تھے اس گول سکور کرنے کے بعد اور اس کے بعد ایک تو یہ ایک ہائی پوائنٹ تھا اور پھر سمی فائنل میں لو پوائنٹ یہ تھا کہ وابڈا تاجکستان کی کلب ریگار تعداز کے سامنے میچ جیت رہی تھی لیکن سٹوپچ ٹائم کے اندر ریگار تعداز نے ایکولائز کر کے میچ کو ٹو ٹو کر دیا اور آخر میں ایکسٹر ٹائم میں وہ فور ٹری سے جیت گئے تو کیا وہ اس دوہزار نو کی جو ہائے تھا جو آپ نے گول سکور کیا تھا سمی فائنل پہنچنے کے لیے اور جو لو تھا کہ جب ریگار تعداز نے ٹو ٹو کر کے ایکولائز کر دیا تھا سٹوپچ ٹائم میں کیا کیفیت ہوئی تھی آپ کے جو دو ایونٹ ہوئے تھے اس اے ایف سی پریزیڈنٹس کپ میں دوہزار نو میں جی بالکل سب سے پہلے نیپال میں جو ہمارا راؤنڈ کا لاسٹ میچ تھا چینیز ٹائپی کے ساتھ تھا وہ سب سے پہلے ہمارا ٹارگیٹ یہ تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ گول ہو اس کو کر سکیں تاکہ گول ڈیفرنس کی وجہ سے اور پوائنٹ کیونکہ ہمارے لوگ برابر اور اگر ہم جیتے ایک ون گول سے بھی تو پوائنٹ تو ہمارے برابر تھے اس تاجکستان کے ساتھ پر یہ کہ ہم لوگوں کو گول بھی چاہیے تھے تو وہ ڈبل ہم لوگوں پر ذمہ داری تھی تو سب سے پہلے کہ ہم نے ڈیفرنس کرنا ہے گول نہیں ہونے دینا دوسرا ہے کہ کوشش کریں کہ گول زیادہ سے زیادہ کر سکیں تو اسی طرح ٹو زیرو سے ہم لوگ وہ میچ جیت رہے تھے عریف محمون نے دو گول کیے اس کے بعد لاس مومنٹ میں وہ خدا بک سے بڑا اچھا بال بنا ہم لوگوں کو اور وہ انہوں نے مائنس کیے میں نے بال فنش کیا اور وہ تھری زیرو سی ہم لوگوں نے وہ میچ جیت کے اور پوائنٹس برابر ہونے کی پوائنٹس برابر تھے ہمارے تاجکستان کے ساتھ اس کے بعد وہ گول ڈیفرنس کی تھوڑا سا ہم لوگ سیکنڈ پہ تھے تو بیسٹ لوزر پہ ہم لوگ وہ اوپر آئے اور ہم لوگوں کو انہوں نے وہ کوالیفائی کیا پھر جا کے ہم لوگوں نے ادھر میچ کیلا وہ بھی بڑا کلاس کا ہم لوگوں کا میچ رہا اس پہ ہم لوگوں نے فرسٹ ہب میں ظلفقار نے میرے حال سے گول کیا ون زیرو ہم لوگوں نے لیڈ تھی پہ وہ ایسا ون ون ڈراؤ ہوا پھر ہم نے ایک سیکنڈ گول کیا انہوں نے ڈراؤ کیا پھر ایکسٹر ٹائم میں ہم نے گول کیا انہوں نے ڈراؤ کر کے پھر لاس منٹ میں بالکل وہ ہم سے پریشر شاید ہم لوگ صحیح طرح منٹین نہیں کر سکے وہ فور تھری سے وہ میچ ہم لوگوں نے لوس کیا اور بڑا یادگار تھا ہم لوگوں کی کوشش تھی اور ہمیں امید بھی تھی جیسا ہمارا ایک کمبینیشن بنا ہوا تھا پیچھے تھی سلسل جیتنے کا تو ہمیں امید تھی جیتیں گے پر وہ بیڈ لک رہی ہے ہم لوگ نہیں جی سکے وہ والا میچ کیونکہ پہلا موقع تھا اے ایف سی لیول کے ٹورنمنٹس کا موڈن ٹائمز میں کہ پاکستان کے کسی کلب نے ایٹ لیسٹ سیمی فائنل کی سٹیج تک پہنچے تھے بعد میں دوہزار تیرہ کی جو اے ایف سی پریزیڈنٹس کپ کا فائنل جو کی آر ایل کی ٹیم پہنچ گئی تھی تاریخ نفی صاحب کے اندر جس میں صدام حسین کلیم اللہ ساکے بنیف ساد اللہ جتنے بھی جو پاکستان نیشنل ٹیم کی جو کور ایک پلیئر بن گئے تھے اس دور کے اندر عادل بغیرہ وہ اس ٹیم کا حصہ تھے تو پاکستان جو کی آر ایل کی ٹیم تھی وہ دوہزار تیرہ کے فائنل نے پہنچ گئی تھی پتہ آخر میں وہ دور دوہ بشکک سے وہ میچ فائنل ہار گئے تھے لیکن اچیومنٹ اندر سے لیکن بابڈا نے وہ شروعات کی تھی اس لحاظ سے تو پھر جب ہم آتے ہیں کیونکہ اور یہ بڑا ضروری ہے پاکستانی پلیئرز کے لیے کہ ایک تو جو ڈومیسٹک چیمپینز یا کلبز ہیں وہ کے اے ایف سی لیول کے ٹورنمنٹز بھی کھیلیں اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آپ دوہزار گیارہ کے اندر آپ اور محمود علی دو مہینے کے لیے نپال کے سرسفتی یوتھ کلب کے لیے کھیلنے بھی گئے تھے کیونکہ ان کو کچھ انٹرنیشنل پلیئرز چاہیے تھے اور ہماری ہم نے بھی کافی آپ کا ہلپ کی تھی اور ابابدہ سپورٹس بورڈ نیو پی ایف ایف نے بھی آپ کیا لپی تھی تو یہ موف کیسے سامنے آئی اور پاکستانی پلیئرز کے لیے باہر کھیلنا بیرون ملک کی لیگز میں اور کلبز کے لیے یہ کتنا ضروری ہے ان کی ڈیویلپمنٹ کے لیے آپ کی مطابق جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہم لوگ کھیلنے کے سرسفتی یوتھ کے اس سے پہلے بھی ہمیں پہلے مجھے اور رسول کو ادھر سے ایران سے ایک سیکنڈ لیگ کی طرف سے آفر ہوئی تو ٹرائلز کے لیے ہم نے جانا تھا پر وہ ہمیں نو سی اور ویزے کی وجہ سے ہم لوگ نہیں جا سکے لیٹ ہمیں ملا ونڈو کلوز ہو گئی اس کے بعد مجھے اور عزیز ہمارے جو گول کی پر تھے وابدہ کے سنکاتا کلب تھا ادھر کا نیپال کا انہوں نے آفر کی ادھر بھی نو سی کا ایشورہ اس سے پہلے بھی پاکستان کے ساٹھ ستر کی دہائی کے بعد ہمارے بہت سے بہت بڑے بڑے نام تھے جن کو آفرز ہوتی تھی پر وہ نہیں جا سکتے تھے کبھی نیشنل ڈیوٹی تھی وہ نہیں کھیل رہے ہوتے تھے تو وہ نہیں جا سکتے تھے یا اینو سی کا پرابلم تھا بہت سے پرابلم تھے جس کی وجہ سے نہیں جا سکتے تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش ہمارے لیے بڑے آنر کی بات تھی کہ میرے اور محمود کے لیے کہ اس ستر کی دہائی کے اور یہ دوہزار دس کے درمیان بہت لمبا پیئر تھا جو ہمارے کوئی پلیئرز بھی باہر نہیں کھیل رہا تھا لیگ تو ہمیں آفر ہوئی ہم لوگوں کو ادھر سے آپ نے بھی بڑا اچھا کوارڈینیٹ کی ہے ہمیں نیپال کے ساتھ آپ کا بھی شکریہ فربالپاکستان ڈاٹ کام کا آپ کا سپیشلی اور سب سے زیادہ میں حبیب صاحب کا جو ہماری اس ٹیم وابڈا کے کوچ ہیں انہوں نے مجھے بڑا ہیلپ آؤٹ کیا سپیشلی وہ فیصلہ باد سے آئے لاہور اور انہوں نے مجھ سے وابڈا میں اور پاکستان فرڈیشن میں جو بھی میری ہیلپ ہوئی وہ انہوں نے کی جس کے وجہ سے مجھے نو سی ملی مجھے اور محمود کو پھر اس کے بعد ہم لوگ گئے نیپال جا کے ہم لوگوں نے میچ کلا اور جیسے آپ نے کہا کہ کیسا ایکسپیرینس بہت اچھا ایکسپیرینس یہ ضروری ہے کیونکہ ادھر فارنر پلیئرز بھی آئے ہوتے ہیں سپیشلی افریکن پلیئرز تھے تنزانیا اور ایک اور پلیئرز تھے یوگانڈا کے وہ ہمارے ساتھ تھے جب ہم ان کے ساتھ شیئرز کریں گے گراؤنڈ شیئرز کریں گے پریکٹس ان کے ساتھ کریں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو اسی طرح ہمارے باغد میں بھی پلیئرز بہت زیادہ زیادہ کھیلنے کے لیے گئے عادل، قلیم، سعادلہ محمد احمد، صدام ان لوگوں نے بھی کیا ہے پر ہمیں سب سے زیادہ یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ تسلسل شروع ہوا میرے ساتھ اور محمود کے ساتھ اور اس کے بعد ہمارے پاکستان کے پلیئرز جا کے کھیل رہے ہیں انشاءاللہ نیکس بھی ہمارے بہت سے پلیئر ہوں گے جو پاکستان سے باہر جا کے لیگز کھیلیں گے بلکہ ہماری تو دعا ہے کہ پاکستان میں پروفیشنل لیگ ہو تاکہ پاکستان میں باہر سے پلیئرز آئیں ہمارا جو ایک فوٹبال ہے تھوڑا سا اوپر جائے گا جیسے انڈیا کا لیگ ہو رہا ہے اس time وہ باہر سے پلیئرز بلاتے ہیں کچھ انہوں نے بہت بڑے بڑے نام جو روبرٹو کارلوس جیمز انہوں نے اور دوسرے پلیئرز انہوں نے بلائے باہر سے پلیئرز کا ان کی کوشنگ بھی کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھیل بھی رہے ہیں تو اس طرح ہم آپ دیکھیں کہ انڈیا کا فوٹبال کتنا اچھا ہوا ہوا ہے ہاں تو وہی پھر بات جاتی نا کیونکہ پاکستان کی ڈومیسٹک سطح پہ جو فوٹبال ہے وہ بھی تک ڈپارٹمنٹ سینٹرک کلچر پہ چلتی ہے کیونکہ فوٹبال چھوڑے ہم نے پاکستان کی سپورٹ کو کرکٹ کے علاوہ سے ہی طریقے سے پروفیشنلائز نہیں کیا تو ہم سب بھی اس باتیں متفقی ہوں گے کہ پاکستان کی ڈومیسٹک سطح پہ جو لیگ ہے اس کو پروفیشنلائز ہونا اور ٹیمز کا اے ایف سی کلب لائسنسنگ کریٹیریا کو فالو کرنا ضروری ہوگا اب کیا یہ ڈپارٹمنٹس کرسکیں گے یہ ایک سوال نشان ہے کیونکہ ڈپارٹمنٹس ان کو اپنی ٹیم کو موڈنائز کرنا پڑے گا یا ایک نئی آپ ایک فرینچائز لیگ بنائے وغیرہ آپ نے پھر بعد میں کچھ عرصے بعد آپ پھر پاکستان سے وابڈا سے بھی آپ ریٹائر ہو گئے آپ پھر پاکستان سے بھی ریٹائر آپ کو انجری کی وجہ سے ہونا پڑا تھا آپ کی جو گھٹنوں میں جو پرابلمز ہوئے تھے آج کل آپ ملتان فوٹبال اکیڈمی چلاتے ہیں عارف محمود کے ساتھ تو آپ کا کیا اس اکیڈمی کے ساتھ ایک ایسا رول ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فوٹبال کا سلسلہ چلتا رہنا چاہیے کم از کم ملتان لیول پہ جی بالکل سب سے پہلے کہ ہمیں ملتان سے بڑی سپورٹ ہوئی کیونکہ ہم لوگ نیشنل پلیئرز تھے تو ہمیں ملتان ڈی ایف اے کے جیسے میاں جاوید کوئشی صاحب تھے یا ابھی سرپرستیالہ آمیر ڈوگر صاحب ہیں انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کی اور ان کا بھی ایک ویزن تھا کہ یوت جتنی زیادہ سے زیادہ آگے آئے اور وہ جا کے اپنی ملتان کی طرف سے کھیلے شہر کی طرف سے آگے پنجاب میں جا کے کھیلے اور نیشنل ٹیم میں جا کے کھیلے تو ہم لوگوں کا بھی میرا اور عارف کا بھی سب سے زیادہ یہی تھا کہ جب ہم لوگوں نے کوچنگ کورس کیا جتنا بھی ہو سکے ہم لوگ کنٹریبیوٹ کریں سٹی کے لیول پہ پنجاب لیول پہ اور نیشنل لیول پہ اور اس کوشش میں ہم لوگ بہت حد تک کامیاب بھی رہے ہم لوگوں نے پنجاب لیول پہ انڈر سکسین انڈر سیونٹین کے جو ٹیم میں بنتی ہیں اس میں ہمارے لڑکے کھیلتے ہیں ملتان کے جا کے اور اس کے علاوہ ابھی نیشنل ٹیم جو ہماری انڈر نائنٹین گئی تھی امان اس میں ہمارا ایک ملتان کا لڑکا جواد احمد کھیلنے کے لیے گیا تھا پھر اس کے علاوہ ابھی لاس ٹائم دوہزار اٹھارہ میں پنجاب چیمپنشپ ہوئی تھی اس میں انڈر ملتان ڈویزن نے وین کیا فرس ٹائم تو اس میں میں اور عارف تھے کوچ اس میں بڑا مزا ہے ہم لوگوں بڑی اچھی ٹیم تھی ہماری فرسٹ ایکسپیرینس تھا ہم لوگوں کا یوتھ لیول پہ تو بڑا انجوائے بھی کیا ہم لوگوں ہمیں بھی سیکھنے کا بڑا موقع ملا کیونکہ ایک ایزے پلیئر کھیرے تھے اس کے بعد ایزے کوچ آگے ریسپونسیبیلیٹی آگئی ہم لوگوں کے اوپر کیسے بیہیو کرنا ہے بچوں کے ساتھ کیونکہ آپ کو پتہ چھوٹا بچہ ہے اس کو لے کے چلنا یہ ساری مشکل کام ہوتے پر ہم لوگوں کو اچھا ہے انجوائے کیا ہم لوگوں کا مین مقصد یہ ہے کہ کنٹریبیوٹ کر سکیں جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے سٹی لیول پہ پنجاب لیول پہ کیونکہ ہم لوگوں کو عزت دی ہے پاکستان کی فوٹبال میں اب ہم لوگوں کو ریٹن کرنے کا ہمارا موقع ہے اور ریٹن ہم اسی صورت میں کر سکے کہ ہم لوگ کسی بھی طرح پلیئرز کو زیادہ سے زیادہ آگے ہم لوگ بھیج سکے بے شک جی بے شک اور امید یہ ہے کہ جو آپ نے ایز ای پلیئر سیکھا کریئر کے لحاظ سے اور جو آپ ایز ای کوچ بھی آپ ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں آپ یہ سلسلہ قائم و دائم رکھیں گے میرا بھی تعلق ملتان سے ہیں آپ بھی ملتان کے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ملتان بھی پاکستان فٹبال کا ایک ہب بنے تاکہ یہاں بھی جو ساؤت پنجاب کے خاص طور پر جو ٹیلنٹ وہ سامنے منظریں آم پہ آئے وہ بھی نیشنل ٹیم میں اور دپارٹمنٹس میں اور جو انشاءاللہ جب بھی کچھ پروفیشنل لیگ بنتی ہے دومیسٹک سطح پہ وہ آئے تاکہ پاکستان کا بھی نام مروشن کرسکیں اور پاکستان کے لیے وہ کانٹریبیوٹ کرسکیں فٹبال کے لحاظ سے نوید بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا بڑا ڈیٹیل انٹرویو تھا آپ نے بڑی اچھی اچھی باتیں بھی کی تھیں جاتے جاتے آپ سے میں ایک سوال پوچھوں گا کوئی ایسی یاد آپ کے پروفیشنل کریئر میں جو جب بھی آپ اس کو یاد کرتے ہیں آپ کی چہرے پہ مسکراتک آتی ہے کوئی ایسی یاد کوئی ایسی میمیری چاہے وہ پاکستان ٹیم میں ہو یا وابدہ کے لیے ہو جب بھی آپ یاد کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اس سے بہتر اس سے بہتر موقع یا اس سے بہتر میمیری یا یاد وہ کوئی اور میچ نہیں کر سکتا جی بالکل بہت سے موقع ایسی ہیں جیسے یہ بھی ہمارے لیے بڑا ایک آنر ہے کہ جب دو ہزار دو میں میں ملتان وابدہ میں آیا اور دو ہزار سولہ تک میں ایسی پلیئر کھیلتا رہا اس میں تو وہ ویکشی سینڈ پر ٹیم رہی اور ملتان وابدہ میرے لیے ایک قسم کے پہچان ہے میرے لیے ملتان وابدہ ملتان وابدہ سے میں پہچان بنی اس کے بعد میں نیشنل ٹیم میں گیا پھر نیشنل ٹیم میں سب سے بڑا کہ دو سیف گیمز جیتنا اور اس کے بعد پاکستان انڈیا سریز کا جیتنا یہ بڑا ایک یادگار لحمات ہے میرے لیے اور اس کے بعد وابدہ کی جیسے ہم لوگوں نے چار مرتبہ نیشنل لیگ جیتی اور اس کے علاوہ ایک نیشنل گیمز کا ہم لوگوں کا درمیان میں بڑا گیہ پا گیا تھا نائنٹی تھری میں شاید ہم لوگوں نے نیشنل گیمز جیتی تھی اس کے بعد دوزار دس میں حبیب صاحب کی کوچنگ میں ہم لوگوں نے ایک بڑا ہی عرصے کے بعد دوزار دس میں دو ٹائٹل ہم لوگوں نے نیشنل لیگ کا بھی ہم لوگوں نے چھے یا سات میچ پہلے ہم لوگ ون کر چکے تھے تو وہی ہماری فسٹ الیون پوری ادھر سے آئی اور اسلامباد میں نیشنل گیمز میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا اور وہ اللہ کا شکر سے ہم لوگوں نیشنل گیمز بھی جیتی تو یہ بڑے اچھے یادگار لحمات ہیں میں سوچتا ہوں اور شکر بھی ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ بہت شکر ہے کہ ہم لوگوں کے حصے میں بہت سے اچیومنٹس آئی نیشنل لیول پہ بھی دومیسٹک لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی جتنا بھی شکر ادا اللہ تعالیٰ کا کیا جائے بہت کام ہے نوید بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں آپ نے ہمیں ٹائم بھی دیا اور آپ نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ فرینک ڈسکشن بھی کی اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں اللہ آپ کو ملتان فوٹبال اکیڈمی کو کامیاب رکھے انشاءاللہ آپ سے بات چیت رہے گی خدا حافظ پاکستان زندہ باد